کیا خوبصورت نظار ہے آج پہاڑوں پر بادلی بادل یہ دیکھیں یہ پہاڑوں کی اوپر سے پانی آنا شروع ہو چکا ہے اس کو فرائی ڈی مارکیٹ کہتے ہیں میں بس جو تھوڑی دیر باہر گیا تھا کپڑے کافی زیادہ گیلے ہو گئے یہ بہت ہی خوبصورت ریسٹ ایریا بنایا ہے یہاں پر یہ سپورٹس کے بھی ایک شاپ بنی ہوئی ہے لوکل ڈش لقمات بھئی یہ کیا بنا رہے ہیں سموس ہے یہ گروسری شاپ بھی اوپن ہو گئی ہے یہ پرفیوم شاپ ہے اور انہوں نے کاسمیٹکس کی آئیٹم بھی کافی رکھے ہوئے ہیں اور یہ آئسکریم والے بھائی آج نہیں آئے شاید ٹھنڈ ہے اس لیے اسی بادی کے اندر ہی جیو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو پانی کی بوٹل میں ساتھ رکھتا ہوں السلام علیکم کیسے ہیں نہیں نہیں بیٹھے 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 اور یہ لگمات اور یہ یہاں کے لوکل ڈیزرٹ ہے بہت ہی خوبصورت وادی ہے جی یو ای کے اندر اس وقت ونٹر سیزن چل رہا ہے بارشیں بھی ہو رہی ہیں مسلسل اور اس کے علاوہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں بھی چل رہی ہیں آج بھی بارش ایکسپیکٹڈ ہے اور میرا پلان تھا کہ اس خوبصورت موسم میں وادیشیش جائے جائے وادیشیش ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے وادیشیش میں آپ کو خجوروں کے باغات ملتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر وارٹر فالز ملتی ہیں وادیشیش سے تھوڑی در پہلے ہی آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت پارک ملتا ہے شیش پارک جس کا نام ہے اور اس سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ریسٹ ایریا ملتا ہے جو کہ ابھی اوپن ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو بہت ہی اچھے اچھے کیفیز بھی ملتے ہیں بہت اچھے اچھے ریسٹورنٹس بھی ملتے ہیں اور کچھ فروٹ شاپس بھی آپ کو وہاں پر مل جائیں گی اور وہاں پر کچھ ایسی شاپس ہیں جہاں پر جو لوکل ڈشیز اور ڈیزرٹس ہیں وہ بھی سرو ہوتے ہیں اور سب سے جو اچھی بات مجھے لگتی ہے وادیشیش کی جب آپ وادیشیش جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہاف آر جو آپ کی ڈرائیو ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے کیونکہ دونوں طرف پہاڑ درمیان میں سے روڈ جا رہا ہوتا ہے رستے میں آپ کو وادیاں بھی ملتی ہیں خجوروں کے باغ ملتے ہیں سبزیوں کے باغ ملتے ہیں پانی کے چھوٹے چھوٹے زخیرے آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ رستے میں آپ کو ٹنلز مل جاتی ہیں جو کہ ایک وادی کو دوسری وادی سے ملاتی ہیں تو یہ جرنی پوری جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور throughout the journey آپ انجوائے کرتے ہیں آپ ڈرائیو انجوائے کرتے ہیں آپ جہاں پہ بھی رکھتے ہیں آپ کو موسم اچھا مل جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آج کی جو جرنی ہے آپ لوگ بھی میرے ساتھ بہت انجوائے کریں گے تو چلیں آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بابر شاہین آپ کو اپنے ایک نئے ویلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آپ بھی انجوائے کریں میرے ساتھ ابھی بھی کافی زیادہ بادر لین پر آڑوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ رات کو ببارہ بارش ہو جائے اور بارش بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں جی بہاڑ کی چوٹی کے اوپر گاڑیوں سے یوی کا فلیک بنایا گیا ہے گرین وائٹ بلیک اور ریڈ کلر کی گاڑیوں کو پینٹ کیا گیا ہے کیا یہ خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہے بنانا یہ چھوٹے چھوٹے بنانا ان کا ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے یہ انڈیا نے یہ گھاس ہے یہ والے بنانا انڈیا کے انڈیا کے نا کیرلا کے اچھا بس فائی پیس کر دے یہ گریپس کانک ہے یہ والا ریڈ والا یہ گریپس کانک ہے یہ بھی انڈیا کے سب انڈیا کے مٹھا یہ اور یہ گرین والا کھٹا مٹھا ہے کھٹا مٹھا ہے کھٹا مٹھا ہے اچھا یہ مہنگو یمن کا ہے اور یمن کا مہنگو ایسے کافی مٹھا ہوتا ہے پاکستان کا سیزن تو چلا گیا ہے اور یہ اورنج پاکستان کا ہے نا اور یہ پاکستانی اورنج ہمارا اور لکھتے ہیں جی ایک پانی بنانا لیا ہے اور پانی بھی لے لیا ہے ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو یہاں پر رکھے پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد سفر جاری رکھیں گے یہاں پر رکھ کے ابھی نماز پڑھی ہے اور خلکل کی بارش پہ شروع ہو چکی ہے بارش میں اکثر یہ ہوتا ہے وادیاں کلوز کر دیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ شیش وادی کو کلوز نہ کیا اور نہیں تو سارا سفر ضائع جائے گا ابھی ہم چلتے ہیں آگے کا سفر کونٹینیو کرتے ہیں یہ جو مارکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کی بہت ہی فیموس مارکٹ ہے اس کو فرائیڈے مارکٹ کہتے ہیں مسافی کی فرائیڈے مارکٹ یہاں پر کافی شاپس ہیں کارپٹس کی اس کے علاوہ کھانے پینے کی سٹالز ہیں اور کیفیٹیریز ہیں چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹس ہیں اس کے علاوہ یہ نرسریز بھی ہیں یہ جو کچھ سٹال لگے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو ارہبک ٹیڈیشنل فوڈ بھی ملتا ہے عریض، کنافہ اور اس طرح کی چیزیں یہاں پر ہیں کیا خوبصورت نظار ہے آج پہاڑوں پہ بادلی بادل ہیں اور بادل کافی نیچے ہیں اور برسنے والے ہیں یہ نظارہ کبھی کبھی یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر بارش ہو بھی چکی ہے روڈ کافی سلپری ہے اور بانی بھی ہے روڈ پہ یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی ضرخیز علاقہ ہے یہاں پر کجوروں کے باغ کافی زیادہ آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں جی پہاڑوں کی اوپر سے پانی آنا شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر باقائدین انہوں نے پرپر جگہ بنائی ہوتی ہے پانی کے لئے جی یہ دیکھیں پہاڑ کی اوپر سے یہ ایسے نظارہ پیش کر رہا ہے جیسے نہر ہوتی ہے آپ یہ سمجھ لیں جیسے کوچشمے کا پانی آ رہا ہے یہ ایکچولی سہارا بارش کا پانی ہے اس کا مطلب ہے پہاڑ کی اوپر کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ نے ہر جگہ پہاڑ کے ساتھ جہاں جہاں بارشیں ہوتی ہیں ایسی رستے بنائی ہوں ہیں پانی کے لئے تاکہ روڈ کی اوپر پانی نہ آئے یہ ہے جی فرفقان روڈ ایجس کے اوپر میں کھڑا ہوں اور میرے بلکل قریب شیش ریسٹ ایریا بھی ہے کافی گیلا ہو چکا ہوں تو میرا خیال ہے میں گاڑی میں چلتا ہوں یہ والے جو نظارے ہیں یوئی کے اندر خاص ہیں کبھی کبھی ملتے ہیں کہ یہاں پر بارشیں ہوتی نہیں ہیں میں بس جو تھوڑی دیر باہر گیا تھا کپڑے کافی زیادہ گیلے ہو گئے آگے ہمارے ٹنل ہے اور اب میں ٹنل سے نکلوں گا اور سی دام لوگ وادی کی طرف جائیں گے خرفقان روڈ پہ یہ ایک ٹنل ہے جو کہ کافی لمبی ہے پہاڑ کٹ کے بنائی گئی ہے بہت ہی خوبصورت یہ دو مہینے پہلے ہی اپن کیا ہے گورنمنٹ نے یہ بہت ہی خوبصورت ریسٹ ایریا بنایا ہے یہاں پر یہ سپورٹس کی بھی ایک شاپ بنی ہوئی ہے اور یہ یہاں کی لوکل ڈش لقمات بھئی یہ کیا بنا رہے ہیں سموسا سموسا ہے سموسا ہے جی چاہے ہیں کیفٹیریز کافی ہیں یہاں پر آج بھائی جن کتنے کے ایک ون پیک لگمات تین درجم تین درجم ایک بنا دو یہاں کی لوکل ڈش اے لقمات یہ کیسے بناتے ہیں آپ میں داتے ہیں میدہ سے میدہ سے بناتے ہیں یہ میٹھا ہوتا ہے کیا ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں چینی ڈالتا ہیں اور میدہ سے دودھ ڈالتے ہیں چینی دودھ اور میدہ اسے یہ لقمات بنتے ہیں تو یہ جی یہاں کی لوکل ہے یو ای کی تو یہ لگمات بھائی بنا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ چینی دودھ اور میدے سے یہ بنتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ اس کے امیر شاید ہنی ڈالا جاتا ہے ایسا نہیں یہ بن کے اس طرح چیز ہاں اوکی چیز کھٹا اور یہ جبن ہے یہ دیزرٹ آپ کہہ لیں روٹی ٹائپ بن گئی ہے یہ گروسری شاپ بھی اوپن ہو گئی ہے یہ بیچ میں لاسٹ ٹائم یہ نہیں تھی میں نے وزٹ کیا پرفیوم شاپ ہے اور اس نے کاسمیٹکس کے آئیٹمز بھی کافی رکھے ہوئے اور یہ آئس کریم والے بھائی آج نہیں آئے شاید تھنڈ ہے اس لیے اور یہ مارکٹ بہت ایک خوبصورہ جگہ پر ہے اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں بیچ میں خورفکان روڈ جا رہا ہے اور یہ شاپ کے بیچ میں بیٹھنے کی جگہیں بھی بنای ہوئی ہیں یہاں پر فوٹس بھی آپ کو فوٹ شاپس پیسے کٹے ہوئے مل جائیں گے اور مینگو کی اوپر مرچی ڈالی ہوئی ہے ملچی اور یہاں پر انار بھی نکال کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ یہاں کے لوکل بیر ہے اس کے اوپر کیا لگاؤ گے لیمن اور سارٹ سپائیسی سپائیسی بنا دے کینے کے بھئیے کتنے کے 10 درم پر بوائیل بھی ہے بوائیل بھی ہے اچھا بوائیل بھی ہے وہ بھی 10 درم پر یہ ہنی ہے بھئی ہے ہاں بھئی نہیں یہ ہنی ہے گی ہے گی ہے ہنی ہے ریل ہنی اوکے یہاں کا لوکل ہے یہ لوکل ہے یہ کتنے کے ایک یہ باکس یہ نینٹی فی بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ مارکٹ کا اینڈ ہے مارکٹ کے اینڈ پر یہ بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک بلے ایریا بنایا گیا ہے وادیشی سے پہلے بہت ہی خوبصورت ریسٹ ایریا بنایا ہے یہاں پر کیفز ہیں فوڈ شاپس ہیں گروسری ہے اور کافی اچھے ریسٹورنٹس بھی ہیں اور یہ جو مینگو آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان میں تو گرمیوں میں ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو ہر سیزن میں ہر فوڈ میں لے گا اور یہ اب یمن سے آئے ہوئے ہیں یہ یمن کے مینگو ہیں کافی میٹھے ہوتے ہیں وادیشیش کی طرف اور یہ وادیشیش کے اندر ہم لوگ داخل ہونے لگے ہیں ٹریفک کافی ہے کیا بات ہے جی اور یہ اب ہم لوگ وادیشیش میں اندر ہونے لگے ہیں اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا وادیشیش بند کی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی پولیس نے وادیشیش بند کر دیا ہے جی تو دوستو وہی ہوا جس کا ڈر تھا وادیشیش بند کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے کیونکہ فلڈ کی سیچویشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ سیفٹی پرپس کے لیے جو ہے وادیوں کے رستے سارے بلوک کر دیتی ہے ابھی وادیشیش کے رستے بھی بلوک ہے اور ہم لوگ بس وادیشیش کے ریسٹ ایریا سے ہو کے بھی واپس نکلیں گے گھر کی طرف اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سکتا اور ابھی میں لے رہا ہوں واپسی کا سفر یہاں سے مجھے ایک گھنٹہ لگے گا انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد میں گھر پہ ہوں گا اور آپ کے آس پاس وادیاں بھی آپ کو مل جاتی ہیں اور جب بارش ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی ٹیمپریری انہوں نے پانی کی گزرگائیں بنائی ہوتی ہیں وہ نیر کی شکل میں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو ایسے لگ رہا ہوتے چھوٹی چھوٹی نیریں بہہ رہی ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت موسم ہے آج بہت ہی آپ بھی یہ جنرنی میرے ساتھ انجوئے کریں بہاڑوں کیو پر آج بہت ہی خوبصورت کالے بادل آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی سبحان اللہ اور ہلکی ہلکی بارش بھی پھر سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی رستے میں آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے کیفیٹیریز ملے گئے یہاں پر لوگ جو ہے رکھ کر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کے ٹاپ پر میں ابھی ہوں اور میں بس چائے کے لیے رکھا تھا رستے میں یہاں پر بہت ہی خوبصورت پیارے پیاری سینری ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں میرے نیچے سے یہاں روڈ ہیں اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی وادیاں بھی ہیں آئی ہوگ کی کیمرہ دور تک کیپچر کر سکے ہلکی ہلکی تھنڈ بھی ہو گئی ہے اور ہوا کافی تیز چل رہی ہے شام ہونے والی ہے بہت ہی خوبصورت نظار ہے یہ نیچے سے میرے خوشفکان روڈ گزر رہے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور روڈ کے وہ دوسری طرف باغات ہیں ان کے خجوروں کے اور یہ چھوٹی سی وادی ہے اور یہاں پر جو رہنے والے ہیں وہ بھی شایدینی کی دیکھ بال کرنے کے لیے ہیں جو باغ ادھر لگے ہو ہیں یہ چھوٹی سی پاڈی ہے وہ کچھ اور بھی دور فیملیز ہیں اور یہ بھی کچھ لوگ اوپر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں سے پورے ایریے کے ایک ایریل ویو آپ کو مل جاتا ہے دوبائی سے ایک ایک گھنٹے کی یہ فاصلے پہ یہ جگہ ہے تو اگر کسی کو تھوڑا سٹریس فریم آل چاہیے حسل بسل سے دور تو یہ بہت ہی بہترین جگہ انجوائے کرنے کے لیے اور ابھی بھی کافی بادل ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ آپ کو دکھاتا ہوں کتنی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے کافی پانی جب ہے یہ دیکھیں جی ادھر ماشاءاللہ سے جو دوست بھائی آتے ہیں کھا پی کے یہ دیکھیں پلاسٹیکی بوٹلز آئل کے ڈبے اور یہ دیکھیں پیپسی اور کوک کے ٹن یہ کافی ایسا کچھرا پھینکے گئے ہیں تو کائنڈی اگر آپ لوگ آئیں تو اتنی خوبصورت جگہ پر جو ہے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں یہ دیکھیں جی اس پانی کے ساتھ ساتھ ہی میں جا رہا ہوں بس مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک جا رہا ہے بارشیں ہو رہی ہیں اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے پودے ابھی اور بھی نکل آئیں گے اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں میں ٹچ نہیں کرتا اور یہ دیکھیں پانی کی بوٹلز لوگ یہی پر فینک کی چلے جاتے ہیں اور وہ دیکھیں کسی نے باربی کی ہے اور جو آئل کی بوٹل ہے وہ بھی ادھر پھینگے ہیں یہ دیکھیں چائے کے کپ پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یہ نہ کیا کریں اتنی خوبصورت جگہ پر یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی یہ جو آپ کو درخ نظر آ رہے ہیں یہ جنگلی کی کر ہے اس کی اوپر کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت ہے اس کی اوپر چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی چھوٹی سی جھیل بنی ہوئی ہے اور یہ آج بائے چانسی ڈسکور ہوئی ہے میں چائے کے لیے رکھا ہوں اور یہ دیکھیں مجھے ایک چیز ملی ہے یہ پتانگ کی ڈور ہے یہ جا رہی ہے یہ شاید کوئی پتانگ بازی کرتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ وہ اوپر سے آ رہی ہے پہاڑوں کا پہاڑوں کا کلر دیکھیں اور ساتھ جو آسمان کے سور کلر ہے وہ دیکھیں تو ابھی اسی وادی کے اندر ہی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی وضو کریں گے نماز پڑھیں گے اور پھر یہاں سے بھر کی طرف نکل دیں انشاءاللہ تو پانی کی بوٹل میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں کہیں پر بھی نماز کا وقت ہو سکتا ہے اور کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو پانی نہیں ملتا یہ دیکھیں یہ روڈ سائٹ بھی چھوٹا سا کیفٹیریہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ نماز کے لیے جگہ بنائی گئی ہے ابھی ادھر نماز پڑھی ہے اور ابھی یہاں سے چائے لیں گے اور کچھ کھانے بھی نکلی ہے وہ لیں گے اور پھر گھر کو نکلیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں نہیں نہیں بیٹھے 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 اسلام علیکم نہیں بھائی جنس بیٹھے اور یہ لگمات لگمات ہی کہتے ہیں لگمات ہی کہتے ہیں لگمات یہ بھی کھانی کے چیز ہے اور یہ یہاں کے لوکل ڈیزرٹ ہے اس کو کہتے ہیں لگمات اس کو پر یہ ڈیٹ کسیرم ڈالا ہوا ہے جی تو اب اس خوبصورت وادی سے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے یہاں پر میں نے نماز بھی پڑھ لیا ہے وہاں پر لگمات بھی کھا لیا ہے اور چائے بھی لے لیا ہے ابھی میں یہاں سے نکلوں گا یہ آپ میرے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھ رہے ہوں گے اورنج کلر کا اسمان آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اسمان بلکل اورنج کلر کا ہے اور اس کے جو آپ نیچے یہ جو لائٹس دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت وادی ہے اور جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خجوروں کا باغ ہے تو یہ میرے آس پاس پہاڑی پہاڑ ہیں اور یہ روڈ ہے اور یہ دیکھیں اور میرے بیک سائیڈ پہ بھی ایک چھوٹی سی وادی ہے یہ رکھیں گاڑی میں شائر اور پس بسم اللہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سفر جو ہے اس پر پلان نہیں ہو سکتا جیسے آج کا تھا لیکن پھر بھی بہت ہی انجوئے کیا آج کا دن بہت ہی خوبصورت تھا تو ابھی یہ جس میں روڈ سے جا رہا ہوں یہ روڈ اس کیوپ پر ٹرک بھی ہیں تو یہ آئی تنک ٹرک روڈ ہے اس کے لئے میں آ جا رہا ہوں لیکن لیکن سی آگے کیا سیٹویشن ہے یہاں سے روڈ ہی اتنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے جی تو انیشلی ہمارا جو پلان تھا کہ ہم لوگ بارش میں وادی شیش کو انجوئے کریں گے وہ تو کامیاب نہیں ہوا انفورچنیلی کیوں کہ پلس نے وہاں پر بیریرز لگا کے وادی کو بند کیا ہوا تھا سیفٹی پرپس کے لئے لیکن پھر بھی یہ والی جو جرنی تھی یہ میں نے بہت انجوئے کی اور میرا سفر ضائع نہیں گیا سارے رستے ہمیں بارش ملی خوبصورت پہاڑ ملے وادیاں ملی خجوروں کے باغ ملے اور خاص کر میں جب یہاں پر چائے کیلئے رکا تو یہ بہت ہی خوبصورت سپورٹ تھا جو کہ پہلے میں نے کبھی یہ ڈسکور نہیں کیا تو آپ کو میں نے رینبو پہاڑ بھی دکھائے پہاڑوں کے کلر یہاں پر الگ الگ ہوئے ہوئے تھے اور ایک چھوٹا سا پانی کا زخیرہ بھی دکھایا جو کہ ایک جھیل کی شکل پیش کر رہا ہے تو شیش وادی انشاءاللہ پھر کسی دن ضرور جائیں گے تو ابھی یہاں پر پانچ منٹ کے بعد نماز کا ٹائم ہے تو میں نے سوچے اسی خوبصورت وادی کے اندر نماز پڑھ کے اپنا سفر میں گھار کی طرف جاری رکھوں گا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کے ساتھ ایسی مزید ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا اور آج کے لیے اتنا ہی آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈو آت میں